دوستو اس وڈیوڈے میں بات کرنے والے آپ نوٹفیکشن ہسٹری کو کہاں پر دیکھ سکتے ہیں یا اسے کیسے انے بل کرتے ہیں دیکھوں جیسے یہاں پر ہمارے پاس کوئی نوٹفیکشن آتی ہے انہیں آپ کو چیک کرنا ہے تو آپ انہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں اور اس وڈیوڈے میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے موبائل میں یہ فنکشن نہیں ہے پھر آپ اسے کیسے انے بل کر سکتے ہیں آپ کو جو نوٹیفکیشن ہے وہ سبھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اگر آپ یہاں سے انہیں ہٹا بھی دیتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی واتس اپ پر کوئی میسیج وغیرہ آتا ہے اور ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہے تب بھی آپ اسے دیکھ پائیں گے چاہے آپ کے موبائل میں فنکشن ہو یا نہ ہو یہاں پر میں آپ کو پورا پروسیس بتانے والا ہوں مرے کو پہلے بات کرتے ہیں جن کے فون میں یہ ہے وہ کیسے انیبل کر سکتے ہیں آپ کو دیکھنا ہے آپ کے موبائل میں یہ ہے نہیں آپ کو سیم اس سیٹنگ کو فولو کرنا ہے یہاں پر آپ کو جانا ہے نوٹیفکیشن میں جانا ہے پھر آپ کو مور سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پر ہمارے پاس اوپو ریل می اور ون پلس کے جو ڈیوائس ہیں ان میں سبھی میں سیٹنگ سیم ہے لیکن جو ادھر ڈیوائس ہیں ان میں سیٹنگ نہیں ملے گی اس طریقے سے تھوڑی سی الگ جگہ ہو سکتی ہے آپ کو نوٹی نوٹیفکیشن ہسٹری نام سے سرچ کر دینا ہے سیٹنگ میں جا کر دیکھو یہاں پر یہ آپ کو انیبل رکھنا ہے جیسے آپ اگر انیبل رکھیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے جو نوٹیفکیشن ہے وہ سبھی آ رہی ہیں یہاں پر دیکھو نوٹیفکیشن شو ہو رہی ہے سبھی جتنی بھی ہمارے پاس نوٹیفکیشن آئی ہے یہاں پر آپ اس طرح سے نوٹیفکیشن کی جو ہسٹری ہے وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اب جن کے موبائل میں سیٹن نہیں ہے انہیں کیا کرنا ہے انہیں دیکھو ایک اپلیکیشن ڈاؤلوڈ کرنی پڑے گی پلے سٹور سے اور یہ اپلیکیشن سیف ہے آپ کو یہاں پر لکھنا ہے نوٹیفیکیشن ہسٹری اور یہاں پر ہمارے سامنے یہ اپلیکیشن آئے گی نوٹیفیکیشن ہسٹری والی اسے آپ کو ڈاؤلوڈ کر لینا ہے اور اسے انسٹال کر لینا ہے فر آپ کو جس اپن کرنا ہے یہاں پر جو کچھ permission ہے وہ آپ کو دے دی نی ہے جیسے ہاں پر دیکھو ایک تو آپ کو یہاں پر accessibility کی جو setting ہے وہ on کرنی ہوگی ii کٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے setting میں جانا ہے دیکھو یہاں پر اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو additional setting میں جانا ہے accessibility کا option یہاں پر جانا ہے پھر آپ کو downloads کا option آ رہا ہے اس پر klik کرنا ہے یہاں پر دیکھو notification ہسٹری آ رہا ہے آپ کو اسے enable کر دینا ہے allow کر دینا یہ جو accessibility کی سیٹنگ ہے یہ آپ کو ڈھونڈ لینی ہے سیٹنگ میں مل جائے گی یہ سبھی فون میں ہے آپ کو کیا کرنا ہے یہ سیٹنگ ہونے کے بعد آپ کو ایک سیٹنگ اور انیبل کرنی ہے اس کے لئے آپ کو پھر سے سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پر آپ کو دیکھو apps میں جانا ہے اور special app access کا جو option RS پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو search کر لینا اگر آپ کے پاس کوئی در device ہے یہاں پر search کرنا ہے app notification یا special app جو access ہے اس میں بھی آپ چاہ سکتے ہیں یہاں پر دیکھو یہ جو notification history ہے اس میں آپ کو اسے access دے دینا ہے یہاں پر ہم نے اسے سبھی access دے دیا یہاں پر ٹھیک ہے یہ ہماری جو notification ہے وہ real type میں check کر پائے گا ہمیں دے پائے گا یہاں پر جو notification ہے یہاں پر آپ اس میں modification بھی کر سکتے ہیں اس میں کافی سارے option ہیں جیسی جیسی جو notification چاہتے ہیں آپ وہ بھی یہاں سے سٹ کر سکتے ہیں کسی app کی چاہیئے یہاں پر آپ اسے جب use کریں گے جائے گا، یہاں پر اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھو کوئی میسیج کر کے LAUد نوٹідویکیشن یہاں پر آتی ہے اے نہیں یہ دیکھو یہاں پر ہمارے پاس میسیج آئے ہے اب انہیں چیک کرتے ہیں اس اپلیکیشن میں یہ جو نوٹیفیکیشن آئی ہے یا نہیں کہ یہ دیکھو یہاں پر دیکھ سکتے ہمارے پاس نوٹیفکیشن یہاں پر آ چکی ہے اور اس نے یہ کاؤنٹ کی ہے اور دیکھو اب جب ہم نے اسے اپن کیا یہاں پر ہمارے سامنے جو پوری لسٹ ہے وہ آ چکی ہے جس میں ہمیں میسیج بھی دیکھ رہا ہے کیا میسیج ہے یہاں پر دیکھو ہم نے ہائے ہائے بھیجا تھا تو یہاں پر وہ شو ہو رہا ہے اس طریقے سے یہ ہر جو نوٹیفیکشن ہے وہ یہاں پر آپ کو دکھائے گا اس کا ٹائم ہی ہوگی رہا سب کچھ دیکھنے کو ملے گی اس طریقے سے آپ اسے انیبل کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرو اور کو ڈاؤٹ آپ کومنٹ کر کے پتا کر سکتے ہیں